اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان خیر و برکت کا مہینہ ہے رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے رمضان کا کوئی بھی پل خیر و برکت سے خالی نہیں ہے خواہو سہری کرنا ہی کیوں نہ ہو اسی بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے آج ہم اسلام کی عدالت ملے کر آئے ایک ویڈیو آئیے کرتے ہیں اس کی جانچ پرطال اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب کی باتیں کتنی سچی اور کتنی جھوٹی سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ یہاں پر دیکھ لیں سہری کا ایک لکمے کا ثواب ساٹھ سال کی عبادت کا ہے اس مبارک وقت میں اگر آپ ایک سو مرتبہ اللہ اللہ یہ ورد بھی کر لیں اس کی برکت سے دل کی تکلیف اور دماغ کی بیماری سے حفاظت ہوگی دیکھا ناظرین آپ نے صاحب کا کہنا ہے کہ ایک لکمے کا ثواب ساٹھ سال کا ثواب ہے اور آگے صاحب نے کہا کہ سہری کے وقت اگر آپ سو دفع اللہ 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 کا ورد کر لیں تو اللہ کئی بیماریوں سے آپ کی حفاظت فرما دے گا ایک دماغ کی بیماری سے محفوظ رکھے گا اور ایک دل کی بیماری سے محفوظ رکھے گا ناظرین آئیے کرتے ہیں اس کی جانچ پر تال ناظرین سہری کھانا مستحب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإننا فی السحور برکہ تم سہری کھایا کرو کیونکہ سہری میں برکت ہیں ایک دوسری جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَسْلُمَا بَيْنَ السِّيَامِنَا وَسِيَامِ اَحْلِ الْكِتَابِ اَقَلَةُ سَحْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے روزے اور اہلِ کتاب کے روزے کے درمیان میں سہری کھانے کا فرق ہے مطلب یہ ہے کہ اہلِ کتاب سہری نہیں کھایا کرتے تھے تم سہری خوایا کرو ناظرین سہری میں برکت ہی برکت ہے کئی اعتبار سے علماء نے اس بات کا ذکر کیا ہے لیکن ویڈیو میں صاحب نے جو فضیلت بتائی ہے وہ تو صحیح حدیثوں میں ملی ہی نہیں صاحب سے کوئی پوچھے کہ جھوٹی باتوں کو بیان کر کے دین فیلانا کوئی اچھا عمل ہے کیا صاحب نے کہا کہ سہری کے ہر لکمے پر ساٹھ سال کا ثواب لکھا جائے گا ناظرین یہ حدیث تو ہمیں کہیں نہیں ملی اب صاحب سے کوئی پوچھے کہ اتنا بڑا آفر آپ کو کہاں سے ملتا ہے اور آپ لوگوں کو جو باڑتے رہتے ہیں کیا آپ کے پاس کوئی ثواب بنانے کی فیکٹری کھلی ہے کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کی فضیلت اور ثواب کے بارے میں ذکر نہیں کیا تو آپ کو کہاں سے مل جاتی ہے اسی فضیلتیں ناظرین ایسے لوگوں کو اللہ کی عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے بھی میری طرف منصوب کر کے ایسی بات کہی جسے میں نے نہیں کہی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے لگتا ہے کہ بڑے بڑے جبے دستار اور پنگڑی والوں کو اللہ کی عذاب سے ڈر نہیں لگتا ناظرین آپ تو سمجھدار ہیں آپ تو ایسے لوگوں سے چوکن نہ رہیں کہیں لوگ آپ کا ایمان نہ خراب کر دیں ناظرین صاحب کی پوری کی پوری باتیں جھوٹی ہیں دوسری بات صاحب نے کہا کہ جو شخص سہری کے وقت سو دفعہ اللہ 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 کہے گا وہ دل اور دماغ کی بیماری سے محفوظ رہے گا ناظرین اللہ یہ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے اس نام کے سلسلے میں کتاب و سنت کے اندر ایسی کوئی بات وارد نہیں ہے اگر اللہ اللہ کہتا ہے تو کوئی دل اور دماغ کی بیماری سے محفوظ رہے گا صاحب سے کوئی پوچھے گی صرف اللہ 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 کہنا کون سا ذکر ہے یہ تو صرف اللہ کا نام ہے اللہ کو یاد کرنا اچھا عمل ہے لیکن صرف اللہ 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 کہنا کوئی اچھا عمل نہیں ہے بلکہ اس کے آگے پیچھے کچھ تو کہا جائے جیسے اللہ اکبر کہا جائے یہ ایک ذکر ہے اللہ کا ذکر اللہ کو محبوب ہے یا پھر استغفر اللہ کہا جائے اللہ رب العالمین سے مغفرت مانگی جائے یہ بھی ایک دعا اور اللہ کا ذکر ہے یہ صرف اللہ 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 کہنا کوئی ذکر نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ اللہ نہیں کہا کرتے تھے جبکہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دن بھر میں سو مرتبہ استغفر اللہ کہا کرتے تھے اور آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہوتی تھی ناظرین صرف اللہ 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 کہنا کوئی اقل مندی والی بات نہیں ہے اور نہ ہی قرآن و سنت سے اس بات کا ثبوت ہی ہے اس لیے صرف اللہ اللہ سو دفع کہنا گئر اسلامی عمل ہے آپ کو اس سے بچنا چاہیے ناظرین اسلام کی عدالت میں رکھنے ایک بات پتا چلا کہ ویڈیو میں بتائی گئی صاحب کی باتیں تمام کی تمام جھوٹی ہیں اور جھوٹ کی بنیاد پر ہیں اس کا اسلامی تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہاں اگر آپ کوئی بیماری کا علاج ہی کرنا چاہتے ہیں تو جب بھی آپ کسی بیمار کی عادت کریں تو آپ اس کے لیے اس دعا کا احتمال کریں اگر اس کی موت اس بیماری سے نہیں لکھی ہے تو ضرور اس دعا کی بدولت اسے شفا ملے گی بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اللہ پر یقین کر کے اس دعا کو پڑھیں اور ضرور بل ضرور اللہ رب العالمین آپ کو شفا دے گا دعا یہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں عظمت والے اللہ جو عرش عظیم کا مالک ہے اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تم کو شفا دے ناظرین آپ اس دعا کو یاد کر لیں صحیح روایت ہے سنن ابو دعوت اور سنن ترمیزی کے اندر یہ روایت موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے اور اس کا آپ احتمام کریں اللہ سے خیر کے امید رکھیں انشاءاللہ اس مریض کی بیماری سے اللہ ضرور شفا دے گا ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی دوسری وائرل ویڈیو کے ساتھ اور دیکھیں گے باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی یاد رہے کہ آپ بھی اگر کسی دینی میسج یا ویڈیوز کی جانچ پر تال کرانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں